عراقینِ جنیت سے مخاطب ہوں امیر جماعتِ اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمن نورے تک بے کتنی سندر کتنی پیاری تنظیم و تحریف کماری فرقِ رنگ و اندسل سے آری اس پہ نچھاور جان کماری وعدت 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 کا مرچار صحیح یدی کرتار مصطفی افقار سہرہ میں کلزار اک روشن میں نار گلشن میں باخر محر و وفاق کا نام سبر و رضا کا قام غلپہِ اسلام باطل میں قحرم اللہ کا ارنام عشقِ نبی کے جان ہر کالج کی شان ہر کالج کی جان جامعہ کامان جامعہ کامان گلکت پلتستان سندھ بلوچستان پنجابی پتھان پورا پاکستان پورا پاکستان پورا پاکستان ماہوں کا کررار بینوں کا اقرار اک روشن میں نار کپلتا کشمیر شوتا کی زنجیر شوتا کی زنجیر جنت کی تصویر داکاتہ نیپال البتر و پنگلال الشمسوں کی تال البتر و پنگلال کفر کا استحصال جبر کا استحصال اپنی دعا آزال جیے خزاروں سال بڑے خزاروں سال رہے صدا خوشخال رہے صدا پات رہے صدا پات رہے صدا خوش خال جیئے خزار و سال جیئے خزار و سال نارہ تکبر حافظ تیرے سنگ رہیں گے حافظ تیرے سنگ رہیں گے اللہ حافظ حافظ تیرے سنگ رہیں گے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم حافظ تیرے سنگ رہیں گے 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلى آلی وآصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدی انہم سبولنا وہن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ علیہ الرجیم محترم جناب برادرم شکیل احمد ناظرم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان محترم برادرم اصد قریشی مہتم نیام اور پورے پاکستان سے تشریف لانے والے اسلامی جمعیت طلبہ کے ارکان مستقبل کی امیدوں راہ حق کے مسافروں اور پاکستان اور اسلامی تحریکوں کے اسے پیسالہ رو تیز ترک گامزن منزل مادور نیس یہ علام اقبال کے کی ایک نظم کا ایک مصرہ ہے جو بار بار دورایا گیا ہے اس نظم میں پیام مشرب علام اقبال کا فارسی کلام اور اس میں ایک نظم ہے یہ اور وہ نظم پڑھ رہا ہے جو اونٹنی کو چلانے والا ساربان اسے کہتے ہیں ساربان حجاز ان کے پاس ایک اونٹنی تھی جسے ناپا کہتے ہیں اور اس اونٹنی کو چلاتے ہوئے اس نظم کا عنوان ہے حدی یہ نغمہ ہے اور وہ نغمہ پڑھتے پڑھتے وہ اونٹنی سے مخاطب ہو کر اقبال یہ کہتا ہے اب آپ کہیں گے یہ کون سی زبان ہے کون سی زبان ہے فارسی زبان ہے یہ بات کتنی اچھی طرح آپ کو پتا ہے اور فارسی کلام اقبال کا بڑا زبردست کلام ہے جو ہمیں نہیں آتا لیکن اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اردو کلام بھی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اصل میں قرآن عظیم الشان کی زبان عربی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سیرت عربی زبان میں بھی ہے اور اس کے تراجم بھی ہو گئے ہیں اسی طرح ہماری خوش قسمتی ہے کہ سید عبوالعالہ محدودی رحمت اللہ علیہ کا لٹریچر انہوں نے لکھا ہی اردو زبان میں ہے جو ہماری زبان ہے جس میں قرآن و سنت کی تفسیر ہے تشریح ہے اور اس کے نتیجے میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے ایک ویجن ہے اور ایک منزل سے ہم کنار کرنے والا وہ لٹریچر ہے جذبات کو بڑھانے عظم سے ہم کنار کرنے ایک انقلاب برپا کر دینے کے لیے اقبال کی شاعری ہے اور اگر اقبال کی شاعری سے ہمارا معاشرہ ہی بیگانہ ہو جائے اور ہمیں ہی سمجھ میں نہ آئے تو یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے بہت بڑا لانس ہے اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ مشکل ضرور ہے لیکن سیکھنے کی کوشش کریں اور سیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سیکھا جائے محنت کی جائے جسجو کی جائے اور اگر محنت کریں گے جسجو کریں گے تو بہت کچھ آنے لگے گا جان چھڑائیں گے تو موبائل بھی موجود ہے اور اس کی تمام تر میمز بھی موجود ہیں آپ دیکھتے چلے جائیں آپ کے پاس بہت سارے لطیفے بھی آئیں گے میمز بھی آئیں گی گبشپ بھی ہوگی لیکن اس کو دیکھتے دیکھتے وقت گزر جائے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ سنجیدہ مطالعے کی بھی عادت ڈالی جائے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اکثر سوال کرتے ہیں کہ دور بدل گیا ہے اب مطالعہ کیسے ہو تو مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم یہ سوال سید منور حسن صاحب سے کرتے تھے تو وہ یہی فرماتے تھے جب ہم پوچھتے تھے کہ مطالعے کا کوئی نعم البدل ہے کوئی اور چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کمی کو پورا کریں تو وہ کہتے تھے کہ مطالعے کا نعم البدل بھی مطالعہ ہی ہے پڑنا تو پڑے گا محنت تو کرنی پڑے گی شروع میں مشکل ہوگی پھر آسانی ہو جائے گی اور جب ایک بار آسانی ہو جائے گی تو پھر آپ کو مزہ آنے لگے گا اور پھر آپ کے اندر ایک گہرائی پیدا ہوگی جو جد و جہد کسی بنیاد اور جڑ پر نہ ہو وہ جذبات کی بنیاد پر کچھ عرصے تو چلتی ہے لیکن پھر اس کے بعد کسی اور جذبے سے دردر بھی ہو جاتی ہے اگر خیالات میں پختگی ہو نظریات میں پختگی ہو لٹریچر کو حضم کیا ہو قرآن و سنت کے محقص تک رسائی موجود ہو اور دین کا فہم موجود ہو دین تصور دین جو اس کی اصل ہے وہ موجود ہو تو اس کے نتیجے میں پھر یہ زندگی بھر کا ساتھ بن جاتا ہے پھر انسان کے قدم دگمگاتے نہیں ہیں اس لیے بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن پاک کا مطالعہ بھی کریں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اس سے بھی اپنے آپ کو مسلسل جڑا رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں ایسی ہیں سید ابو العلہ موجودی رحمت اللہ علیہ کا لٹریچر اور اقبال کا کلام اگر یہ ہمیں آ گیا تو ہم سمجھیں گے کہ انشاءاللہ گفتگو کا صلیقہ بھی آ جائے گا دلیل دینا بھی آ جائے گی اور اس کے نتیجے میں بات کو آگے بڑھانا پیغام کو دور تک نشر کرنا لوگوں کے دل و دماغ تک رسائی حاصل کرنا اور اپنی تحریک کے قدموں کو آگے بڑھانے کا یہ کام آسان سے آسانتر ہوتا چلا جائے گا اس لیے اس ابتدائی گفتگو کے ساتھ یہ جو موضوع ہے کہ تیز ترک گامزن منزل مادور نیس اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اقبال اس ساربان اس شتربان اور اس اٹنی کے چلانے والے سے جو حجاز کی طرف سفر کر رہی ہے اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تُو کتنی دلکش ہے تُو تاتار کی ہرنی کی طرح ہے اور تُو میرے لیے درہم بھی ہے دینار بھی ہے سونا بھی ہے چاندی بھی ہے میری دولت بھی ہے تُو سب کچھ میرا ہے اور میں تُو سے یہ کہتا ہوں کہ تُو اپنی رفتار کو تیز کر تُو آگے بڑھتی چلا جا کہ ہماری منزل ابھی نہیں آئی ہے اور انسان کی منزل اس دنیا میں تو کبھی بھی نہیں آتی ہے اصل منزل تو ہماری آخرت ہے اس دنیا میں تو نشانات منزل ہوتے ہیں سنگے میل ہوتے ہیں ان سنگہائے میل کو اغور کرنا ہوتا ہے اور اپنی اصل منزل کی طرف سفر کرنا ہوتا ہے لیکن انسان ہے انسان دنیا میں بھی کچھ کامیابیاں چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ تگودو کرتا ہے محنت کرتا ہے جستجو کرتا ہے کامیابی اور ناکامی کے پیمانے معاشروں کے اور انسانوں کے جدہ جدہ ہوتے ہیں ایک کامیابی وہ ہے کہ ایک فرد ہے اس کا کیریئر بہت اچھا ہو جائے وہ اچھا بزنس کرنے لگے وہ اچھی چیزیں سیل کرنے لگے اس کی مارکٹنگ سکل بہت زیادہ ہو وہ دنیا کی جدید ٹیکنالوجی کو بخوبی جانتا ہو وہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا جانتا ہو وہ تمام چیزوں کو ڈیجیٹائز کر سکتا ہو اور اپنی بات کو پھیلا کر اپنی کسی چیز اور اپنے ٹارگٹس کو اچیف کر سکتا ہو وہ دنیا میں ایک کامیاب بزنسمنٹ ایک کامیاب مارکٹ مینجر یا ڈاریکٹر یا بہت اچھا اپنی چیزوں کو فروغ کرنے والا یہ سب کلائے جا سکتا ہے اور ظاہر یہ بھی کامیابی کا ایک پیمانہ ہے لیکن بہت محدود پینا مانا ہے کامیابی کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی دین کے دائرے میں کام کر رہا ہو وہ درس و تدریج سے وابستہ ہو بہت اچھا درس دیتا ہو اور اس کا درس سنا جاتا ہو وہ موٹیویشنل سپیکر ہو اس کی بات کو لوگ سنتے ہو اور سمجھتے ہو اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شناف بہترین مدرس کی اور بہترین سپیکر کی ہو جائے پوری دنیا میں اس کی دھوم ہو وہ اپنے لفظوں کو فروغ کرتا ہو وہ اس کی قیمت لگاتا ہو اور اگر قیمت دنیا میں نہ بھی لگائے تو اس کو یہ چاہ ہونے لگے کہ لوگ اس کی بات سن رہے ہیں لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں ملینز میں اس کی فالوئنگ ہو گئی ہے تو آج کی دنیا میں وہ دین کے حوالے سے یا لوگوں کے اندر موٹیویشن کو پیدا کرنے کے حوالے سے ایک کامیاب فرد کہلاتا ہے یہ بھی کامیابی کا پیمانہ ہو سکتا ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی سپورٹس میں آگے بڑھتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے اور پوری دنیا میں اپنا سکہ جمع دیتا ہے لیکن یہ سارے پیمانے اپنی جگہ اہمیت ضرور رکھتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک اصل پیمانہ کیا ہے لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنہ تیہم الفائزون جو بلند مرتبے پر پہنچنے والے ہیں تو اللہ نے کہا کہ اصحاب جنت اور اصحاب دوزف برابر نہیں ہو سکتے جو بلند مرتبے پر پہنچنے والے ہیں وہی درقیقت بلند ہیں بہترین ہیں بڑے مرتبے پہ جانے والے ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں وہی ان کا ہی مرتبہ بلند ہے فمنزع ذہا عن النار وعد خلال جنت فقدفاس کہ جو جہنم کی آگ سے بچ جائے جنت میں داخل کر دیا جائے درقیقتت وہ کامیاب ہے اس لیے دنیا بھی کامیابی وہ کو حاصل کرتے ہوئے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اصل میں اس کے نتیجے میں آخرت کامیاب ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی جنت کا سفر تہہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اگر وہ ہو رہا ہے تو یہ دنیا کی کامیابی بھی سمیٹ لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے لیکن اگر وہ سفر تہہ نہیں ہو رہا بندہ دنیا کا بندہ بن گیا ہو درہم و دینار کا بندہ بن گیا ہو شورت اور اس کی چاہ کا بندہ بن گیا ہو تو پھر سب کچھ یہی رہ جائے گا اور پھر خالی ہاتھ اس دنیا سے لوٹ کر اللہ کے حضور پیش ہوگا اور وہاں یہ سب چیزیں اس کو بہت کھلیں گی بہت پریشان کریں گی کہ کاش کچھ بھی میرے پاس نہ ہوتا بس میں یہاں کے لیے کچھ لے کر آیا ہوتا اس لیے وہ سارے مسافر جو راہ حق کے مسافر ہیں جو دین کی جد و جہد کر رہے ہوں جو لوگوں کو انقلاب سے جوڑ رہے ہوں جو اس راستے کے مسافر ہوں کہ نظام کو بدلنا چاہتے ہوں نظاموں کی کشم کشمے اسلام کو ایک عدل اور انصاف کے نظام کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوں اور اس کی خاطر جد و جہد کرتے ہوں ان کو اپنی اصل منزل ان کو اپنی اصل جگہ اور اپنے اصل مقام کی طرف نظر رکھنی چاہیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی اہداف کو پورا کرتا چلنا جانا چاہیے اس لیے اگر یہ چیز سامنے رہے گی تو انشاءاللہ آپ سے آپ اللہ تعالیٰ آپ کے طارے سارے عمل میں بھی برکت ڈال دے گا اور آپ کی جد و جہد میں بھی اللہ تعالیٰ خصوصی اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے گا اسلامی جمعیت طلبہ کیا ہے ہر قدم پر یہ بات ہے کہ تیز ترک گامزن منزل مادور نیز آپ نے دیکھا کہ پچیس لوگ تھے سید ابوالعالی محدودی رحمت اللہ علیہ نے تحریک انیس سو اکالیس میں بنائی تھی اور جب یہ پاکستان بن رہا تھا اس سے پہلے ہی یہ تیپ آ گیا تھا کہ ایک طلبہ کی تنظیم نوجوانوں کی تنظیم بنا دی جائے لیکن اس وقت کے حالات کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکا اور پاکستان کے قیام کے فوراں بعد لاغور میں یہ پچیس نوجوان ایک پول بلڈنگ میں جمع ہو گئے اور اس طرح اسلامی جمعیت طلبہ قائم ہو گئی دنیا میں اس جیسا کوئی تجربہ نہیں ہے کہ کوئی پیرنٹ اورگنائزیشن ہو نظریاتی تحریک ہو چاہے وہ کوئی بھی نظریات کے حامل تحریک ہو چاہے وہ کمونس نظریات کے حامل لوگ ہو قوم پرس نظریات کے حامل لوگ ہو یا آج کی دنیا میں جس طرح کے آڑے ٹیڑے نظریات چل رہے ہیں اس کے حامل لوگ ہو ان میں کہیں پر بھی ہم نہیں دیکھتے کہ اس طرح کی آرگنائزیشن موجود ہو کہ جو پوری طرح سے اس نظریے اس فکر اور اس تحریک سے ہم اہنگ بھی ہو لیکن اپنے دائرے میں انڈیپینڈنٹ ہو اپنے دائرے میں وہ بالکل خودمختار ہو ان کے اپنے ادارے ہو ان کا اپنا پورا نظام موجود ہو تو یہ تجربہ سید ابولالہ مودودی نے رحمت اللہ علیہ نے کیا اور بڑے دل کے ساتھ اور کشادہ دلی کے ساتھ کیا اور بڑے ویجن کے ساتھ کیا اور انہیں معلوم تھا کہ اس تحریک اور اس بہت بڑی انقلابی تحریک کو اگر کہیں سے سب سے زیادہ قوت مل سکتی ہے تو وہ نوجوانوں اور خصوصاً طلبہ سے مل سکتی ہے اس لیے ان کے اوپر ایک خصوصی قسم کی سرپرستی اور رہنمائی کا نظام بھی برقرار رہا اخلاقی طور پر جڑے بھی رہے تربیت بھی ہوتی رہی ساتھ ساتھ جتنے بھی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش بھی ہوتی رہی لیکن جمعیت کو اپنی تنظیم کے اعتبار سے آزاد رکھا گیا تاکہ وہ اپنے فیصلے خود کریں تاکہ ان کی ٹریننگ اس طرح سے ہو کہ وہ معاشرے کو کس طرح لے کر چل سکتے ہیں سید ابولالہ محدودی رحمت اللہ علیہ جس دعوت کو پھیلانے کی بات فرماتے تھے اس میں ایک ٹرمنالوجی انہوں نے استعمال کی اور وہ ٹرمنالوجی اور اسطلاح مرجع خلائق ہے مرجع یعنی وہ جس سے لوگ رجوع کریں خلق رجوع کریں لوگ رجوع کریں کیوں رجوع کرتے ہیں لوگ کسی سے کسی کا کوئی کام ہو تو لوگ رجوع کرتے ہیں کسی سے کوئی چیز شیئر کرنی ہو تو لوگ رجوع کرتے ہیں یعنی مفاد کے خاطر بھی لوگ رجوع کرتے ہیں اور احساس شراکت کے لیے بھی رجوع کرتے ہیں آپ کی دوستیاں بہت سے لوگوں سے ہوتی ہیں لیکن آپ کا کوئی ایسا خصوصی دوست ہوتا ہے جس سے آپ دل کی بات کرتے ہیں پریشانی میں اسے شیئر کرتے ہیں آپ کے گھر میں بھی آپ کے والدین سے یا بہن بھائیوں میں سے کسی سے آپ کا تعلق ہو تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو جس سے میں اپنے دل کی بات کر سکوں اور ساری بات بیان کر سکوں اگرچہ کہ آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میری یہ بات مجھ سے نکل گئی تو پرائی ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی انسان کو اللہ تعالی نے ایسا بنایا ہے کہ وہ احساس شراکت چاہتا ہے وہ اپنی خوشی میں لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے اپنے غم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے احساس شراکت چاہتا ہے اور مرجع خلائق اصل میں وہ ہوتا ہے کہ جس سے لوگ احساس شراکت پیدا کریں جس کے ساتھ رجوع کریں گھر کا مسئلہ ہو تو ڈسکس کریں باہر کا مسئلہ ہو تو ڈسکس کریں محلے کی بات ہو تو بات کریں شادی بیا کا مسئلہ ہو تو رجوع کریں ایسا فرد ایسا انسان مرجع خلائق ہوتا ہے تو مرجع خلائق بننے کے لیے اس بات کی بہت اہمیت ہے دعوت کے میدان میں کہ ہم لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہوں رابطے میں ہوں اور لوگوں کا اعتبار اور اعتماد ہمارے ساتھ جڑتا چلا جائے تو مولانا محدودی نے اسلامی جمعیت طلبہ پر اعتماد کیا اس کا اعتبار قائم کیا اور اس طرح سے اس کو چلایا کہ اس کے نتیجے میں یہ جمعیت بڑھتی چلی گئی پھیلتی چلی گئی اور اس نے بہت بڑے پیمانے پر معاشرے کو متاثر کیا ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہم بعض اوقات چیزوں کو دیکھتے ہیں ظاہری کامیابی اور ناکامی کی صورت میں اس میں سے انتخابات کا جیتنا حکومتوں کا بنانا کسی جگہ پر کسی اقتدار میں شامل ہو جانا وہ ایک کامیابی کہلاتی ہے لیکن جو نظریاتی تحریک ہیں اسلامی تحریک کا جو اصل تصور ہے اس تصور میں یہ کامیابی ایک محدود کامیابی ہے ہمارا تصور دعوت کا بھی تنظیم کا بھی تربیت کا بھی بہت غصت رکھتا ہے آپ تحریک اسلامی کا اندہ لائے عمل نا بھی کتاب پڑھیں سید ابولالہ محدودی رحمت اللہ علیہ کی وہ تاریخی تقریر اس میں موجود ہے جس میں انہوں نے نظریاتی اور فکری طور پر تحریک کے بارے میں بتایا کہ ہماری جو تحریک ہے وہ اسلام کے انقلاب کی تحریک ہے اسلام ایک نظام ہے دین کا کوئی جز نہیں ہے بلکہ کل کی طرف لوگوں کو جوڑتا ہے ادخلو فیسلم کافر کا مطلب کچھ لوگ یہ ضرور بتاتے ہیں کہ آپ کا جسم کے اوپر جو اس کے مظاہر ہیں وہ سو کارل اسلام کے مطابق ہونے چاہیے اس پہ بھی لوگ اپنی اسلام کی تشریح بھلیے میں بھی اور گیٹ اپ میں بھی اپنی کر لیتے ہیں جبکہ مولانا مودودی نے یہ بات اچھی طرح سے سمجھائی اور قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھائی کہ ادخلو فیسلم کافر اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ولا تطبیعو خطوات الشیطان اور شیطان کی پیروی نہ کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا پورا نظام اسلام کے مطابق ہو تمہاری سوچ اور فکر بھی ہو لیکن اس سوچ اور فکر کے مطابق عمل کیسے کرو گے اگر دائیں بان رشوت کا نظام ہو جھوٹ کا نظام ہو فساد کا نظام ہو ظلم کا نظام ہو فواہش اور منکرات کا نظام ہو خدا سے بے خوفی کا نظام ہو ایسے لوگ اقتدار پر قابض ہوں کہ جو انسانوں کو خدا کا بندہ بندے کے بجائے اپنی ذات کا عصیر کرتے ہوں اپنی جارہ داری کا نظام قائم کرتے ہوں قوموں پر قوموں کی حکمیت کا نظام ہو تو خدا کا نظام کہاں ہے اس لیے اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مرضی کا اقتدار ہونا چاہیے اس کی منشا کی حکومت ہونی چاہیے سماجی انصاف ہونا چاہیے سب کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ ہونی چاہیے سب کو آگے بڑھنے کے برابر کے مواقع ملنے چاہیے عدل اس کی بنیاد ہے مشاورت اس کی جڑھے اور ان سب کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ شکت کر کے زندگی کے نظام کو آگے بڑھایا جائے اور بالاخر معاشروں میں اللہ کی رحمت اور قدرت کا حصول کیا جائے اور اس کے خزانوں کو حاصل کیا جائے یہ اسلام کا نظام ہے کہ جو چند ظاہری چیزوں پر نہیں ہوتا بلکہ اپنی یہ فہم دین ہے جو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کا واضح کیا اور صیرت کی ورشنی میں ہم تک یہ پیغام پہنچایا اس تصور دین اور فہم دین کو آگے بڑھانے کے لیے نظاموں کی اور تہذیبوں کی اس کشمکش میں اسلام کے غلبے کی تحریک کو آگے بڑھانے اور بالاتر کرنے کے لیے جس حکمت عملی کی ضرورت ہے اس میں پہلے ذہن سازی بھی ہوگی ساتھ ساتھ اس کے تنظیم بھی چلے گی تربیت کا نظام بھی ہوگا دعوت کا میدان بھی ہوگا اور جد و جہد اور کشمکش بھی مول لیں گے اور پھر جو بھی دنیا میں رائج نظام موجود ہوں گے ان نظاموں میں رہتے ہوئے اس میں چلتے ہوئے الٹیمیٹ پاور حاصل کرنے کی کوشش کریں گے وہ پاور جس کے نتیجے میں حاکمیت عالی اللہ تعالی کی ہو اور وہ لوگ اس پورے نظام کے اوپر آئیں جو فیصلہ کریں تو اس پر عمل کر سکتے ہو چہروں کی تبدیلی نہ ہو پارٹیوں کی تبدیلی نہ ہو نظام کی تبدیلی ہو اور اس کے نتیجے میں جو جسے کہتے ہیں کہ زمامکار یا اسے کہتے ہیں کہ قوت نافضہ کہ جو آپ فیصلہ کریں آپ کے پاس وہ اختیار اور وہ طاقت ہو کہ اس فیصلے پر امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہو اسے مکمل انقلاب کہتے ہیں جب تک دنیا میں یہ انقلاب برپا نہیں ہوتا اپنے ملک میں یہ انقلاب برپا نہیں ہوتا کوئی جیت بھی جائے تو وہ منزل ابھی آئی نہیں ہے کوئی ہار بھی جائے تو بھی اس کو راستہ بنانا ہے کوئی جد و جہد کے میدان میں اور مسئیبتوں اور آزمائشوں میں ہو تو بھی سفر جاری ہوتا ہے اور کوئی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہو تو بھی سفر آگے بڑھتا ہے اس لیے دنیا کے اندر بھی جو کامیابی کا تصور اسلامی تحریک کا ہے دنیاوی اہداف کا حصول بھی جو ہے وہ بھی ایٹیمیٹ پاور حاصل کرنے کی چیز ہے اس لیے تمام تحریک کے کارکنوں کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ تصور دین اور فہم دین بھی درست ہو اور جد و جہد کا جو طریقہ ہے وہ بھی ذہن میں واضح ہو لوگوں کے دلوں پہ دستک دینا ان کے ذہنوں پہ دستک دینا اپنے علم کے ذریعے سے اپنے اندر جو رسوخ ہوتا ہے اس دین پر اس دعوت پر اس قرآن و سنت کے اس پیغام پر اگر آپ میں وہ رسوخ ہوگا آپ اس کے اوپر بالکل کمیٹڈ ہوں گے آپ کے اندر بالکل اس کی جڑ گنیادیں ہوں گی تو پھر آپ اپنی گفتگو سے اپنے چلنے پھرنے سے لوگوں کے دل و دماغ دل کو نہیں دماغ کو متاثر کریں گے علم دماغ کو متاثر کرتا ہے آپ کا عمل آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار دلوں پہ حکمرانی کرتا ہے اور انسان دل اور دماغ ہی کا تو نام ہے اگر آپ دل پہ بھی تابض ہو جائیں دماغ پہ بھی تابض ہو جائیں تو پھر انسان میں بچتا کیا ہے اس لیے جو مر جائے خلائق ہوتا ہے اس کو ان دونوں ہتیاروں سے لیس ہونا پڑے گا ایک ہتیار وہ ہے کہ جو لوگوں کو ذہنی طور پر متاثر کرنے کا ہے اور ایک دوسرا وہ ہے جو اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا ہمنوہ بنانے کا ہے اور یہ اخلاق بھی انسٹرومنٹل نہیں ہونا چاہیے یہ بھی صرف ایک ٹوکن نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں تصنع ہو جس میں بناوٹ ہو جس میں خاص طریقے سے آپ چلیں جس میں خاص طریقے سے آپ ہلیں ایک خاص طریقے سے آپ نیچے دیکھیں ایک عام انسان کی طرح ایک طور طریقے رکھنے والا فرد کہ جس کی چال ڈھال جس کا اورنا بچھونا جس کا چلنا پھرنا عام سے لوگوں کی طرح ہو لیکن اس میں اخلاق کی وہ قوت ہو اور کردار کی وہ قوت ہو کہ وہ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کر سکتا ہو وہ ہے بندہ مومن اور وہ ہے مرجہ خلائق اور اس کے لیے یہ پورا ہمارا دعوت کا طریقے کار موجود ہے تو تحریک اسلامی کا آئندہ لا عمل میں کیا ہے یہ تمام چیزیں ہیں کہا ہے کہ بیک وقت یہ کام ہوگا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پہلے تنظیم مضبوط ہو جائے تو پھر دعوت کا کام کیا جاتا ہے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تربیت اگر بہت اچھی ہوگی تو خود بخود جو ہے وہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بہت تربیت ہوگئی نیا اب تو بس سیاست کرنے کا کام ہے سب چیزوں میں ایک بیلنس پیدا کرنا یہ بہترین اجتماعیت ہوتی ہے جو یہ کام کرتی ہے اور اس بیلنس اور بیلنس کا مطلب کیا ہوتا ہے توازن کا مطلب کیا ہوتا ہے توازن اسے کہتے ہیں کہ جب جس چیز کی جتنی ضرورت ہو اتنی مردار میں چیز ڈالی جائے یہاں سے آ رہے تھے تو مجھے پتا تھا کہ یہ راستہ تھوڑا خراب ہے تو ہم نے دور کا چکر لیا گل بھائی سے آئے ہیں جو یہاں کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اور وہاں سے گون کا پہلے لیاری ایکسپریس وے اور پھر وہاں سے ہوتے ہو یہاں پہنچے تو وقت سے پہلے پہنچ گئے ہیں جب وقت سے پہلے پہنچ گئے ہیں تو کیا کریں تو سپیٹ کو کم کر لیا کوئی کہے کہ سپیٹ کیوں کم کی آپ کو تو اپنی توازن کے ساتھ چلنا چاہیے تھا جس سپیٹ سے آ رہے تھے پہنچنا چاہیے تھا انہیں کہا کہ نہیں جس وقت پہنچنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی رفتار کو کچھ کم کر لیا جائے اگر جلدی پہنچنا ہوتا تو ہو سکتا ہے کچھ رفتار کو بڑھا لیا جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت پڑھنے پر اگر سیاسی عمل کو تیز کرنا ہے تو یہ تحریک ہے اور کبھی اس سیاسی عمل کے ساتھ ساتھ آپ کو دعوتی اور تنظیمی سرگرمیوں کو بڑھانا ہے تو یہ بھی توازن ہے اس کا فیصلہ کون کرتا ہے فرد نہیں کرتا اس کا فیصلہ اجتماعیت کرتی ہے تو اسلامی جمعیت طلبہ کی اجتماعیت انہی بنیادوں پر قائم ہے اور ایسی اجتماعیت ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے ہمارے ملک میں اس وقت کیا بہران ہے اس وقت بہران یہ ہے کہ جو لوگ اپنا آپ کو جمہوری کہتے ہیں ان پارٹیوں کا ان جماعتوں کا حال یہ ہے کہ ان کی اپنی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے وسیعت پہ اور وراثت پہ چل رہے ہوتے ہیں خاندان پہ چل رہے ہوتے ہیں شخصیات پہ چل رہے ہوتے ہیں اور ایک آدمی ہوتا ہے سب اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور خاندانی نظام زیادہ تر چل رہا ہوتا ہے الیکٹبل کی بنیاد پر جماعتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں جاگرداروں کی بنیاد پر اور وڈیروں کی بنیاد پر ہوتی ہیں سرماعے کی قاقت سے لوگ پارٹیوں میں اثر و رسوخ حاصل کر لیتے ہیں اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت عوامی ہیں عوام ہمارے ساتھ ہیں جبکہ ان کے اندر جمہوریت کی جیم بھی نہیں اس کا نقطہ بھی نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں اپنے لوگوں سے کہ وہ اپنی پارٹی میں اگر جمہوریت پیدا کر دیں تو اس کے نتیجے میں تو ان کا بھی اشدماع ارکان ہوگا نا جیسے اجراج رات کو نو بجے ہوگا اور اس میں بھی اعتصاب ہوگا اور اعتصاب تو پھر ناظمیالہ اپنا بھی کروائے گا اور کوئی بھی اٹھ کر کہہ دے گا کہ کھانے میں ملچیں بہت زیادہ تھیں اور کراچی والے ملچیں بہت کھلاتے ہیں تو یہ سوال تو ہر جگہ ہونے لگیں گے کہ ملچیں بہت لگاتے ہیں کھانا بہت کھلاتے ہیں کم کھلاتے ہیں وقفے نہیں کھلاتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو ذرائے مزات ایک بات کہی ہے لیکن بولتے ہیں لوگ اعتصاب بھی کریں گے اشتماعیت ہوگی تو اس میں تنقید کے آداب اس کو آتے ہوں گے اعتصاب کا طریقہ کار اس کو معلوم ہوگا کہ پہلا اس چک کیا ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے اور تیسرا کیا ہوتا ہے یہ سب اسلامی جمعیت طلبہ کی ٹریننگ میں ہمیں ملتا چلا جاتا ہے اور یہ اسلامی جمعیت طلبہ جو اب پچھتر سال سے زائد کی ہو گئی ہے یہ اسلامی جمعیت طلبہ جس میں شاید مارش اللہ کی وجہ سے ایک یا دو سال ایسے گزرے ہوں گے جو کسی سبب سے ناظمِ آلہ کا انتخاب نہیں ہوا ہوگا جس طلبہ کی اجتماعیت پچھتر سال کی ہو اور کوئی سال ایسا نہ گزرے جس میں اس کے ناظمِ آلہ کا بھی انتخاب نہ ہوتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو بھی سسٹم موجود ہے صوبوں کا ڈیویجن کا مقامات کا سب جگہ کا انتخاب ہو شوراؤں کا انتخاب ہو دنیا میں ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے یہ آپ ہیں یہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے کہ جو اگر جمہوریت کے پیمانوں پہ کوئی بات کرتا ہے تو لائے کسی پارٹی میں ایسی جمہوریت کا پانچ فیصد حصہ بھی دکھائے اور ایوارڈ لے جائے کوئی سامنے نہیں آسکتا یہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے یہ اسلامی تحریک ہے جس نے اپنی اس نرسری کو انڈیپینڈنٹ بھی کیا اور پوری طرح سے اپنی سرپرستی میں لے کر ان کو آگے بڑھانے کا پورا سامان کیا تو جمہوریت بھی اس میں موجود ہے اگر کوئی جمہوریت کے لفظے اس کو پریشانی ہوتی ہے تو آپ اس کو شرائیت کہلیں آپ اس کو پورا نظامی جمعیت کہلیں آپ اس کو پوری اپنا پورا سسٹم کہلیں لیکن الحمدللہ اس طرح سے یہ چیز موجود ہے پھر تربیت کا اپنا پورا ماحول موجود ہے ایسے کریکٹر کہ جب اپنی عملی زندگی میں آئے تو پہچانے جائیں ہاں کچھ کیجولٹیز تو ہوتی ہیں کچھ لوگ تو ایسے ضرور انسانوں میں ہوتے ہیں جو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے جو ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں بلاخر لوٹ کر آتے ہیں ان کی اکثریت ہے جو کہیں نہ کہیں ان کو یہ ریالائزیشن ہوتی ہے کہ ان کا ماضی کیا تھا اور نوجوانی میں انہوں نے کیا کام کیا کچھ نہیں تو کم از کم ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جب آپ دنیا میں کہیں کامیاب ہونے لگیں تو ایسے سارے لوگ آپ کے ساتھ دوبارہ جڑنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ کبھی کبھی مفید بھی ثابت ہوتے ہیں تو کسی کو دھدکارہ نہیں جا سکتا کسی کو پیچھے ہٹایا نہیں جا سکتا لیکن یہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے کہ جلس نے اتنے بڑی تعداد میں معاشرے کو ایسے لوگ دیئے ہیں کہ آج بھی اگر پاکستان میں کوئی خیر موجود ہے تو اس خیر میں اس اسلامی تحریک کا اور اسلامی جمعیت طلبہ کا بہت بڑا رول موجود ہے ورنہ تو یہ بیچ کے کھا جائیں اور پوری قوم کو کرٹ بنا دیں اور پوری قوم سے حص نکال دیں اور تباہ ورباد کر کے رکھ دیتے اگر اس طرح کے لوگ موجود نہ ہوتے جو دین کی خاطر اور ملک کی خاطر اور ملک کے خاطر بھی اس لیے کہ یہ خطہ زمین نہیں یہ نظریہ ہے اور عقیدہ ہے یہ اسلام کے نام پر بنا ہے اور اس کے نظام کی طلب کے لیے بنا ہے اور اس کی منزل بھی وہی ہے اس کے لیے قربانی دینے کا جوش اور جذبہ رکھتے ہوں مشہد پاکستان ظاہر ہے ہمارا ملک ایک نظریہ کے بنیاد پر بننے والا ملک تھا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ درمیان میں اتنا بڑا فاصلہ موجود ہو کیسے یہ ملک وجود میں آ گیا لیکن سوچنے والوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ پاکستان نے کیسا موجزہ ہے کہ اس کی جو تحریک ہے وہ ان علاقوں میں چل رہی تھی جنہیں پاکستان میں شامل نہیں ہونا تھا یو پی میں سی پی میں بہار میں بنگال میں اور ان ان جگہوں پر جنہیں معلوم تھا کہ ہم پاکستان میں شامل نہیں ہوں گے دنیا میں لوگ زمین کے خاطر لڑتے ہیں خطہ زمین کے خاطر جد و جوت کرتے ہیں اپنا وطن حاصل کرنے کے لیے کہ ہم جہاں رہتے ہیں اس کو ایک نیا وطن مل جائے اس کے لیے لڑتے ہیں لیکن پاکستان ایک عجیب چیز تھی کہ لوگ ایک ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہتے تھے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی اور ہم سب کو وہاں پر اپنی زمین چھوڑ کر اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنا کاروبار چھوڑ کر وہاں جا کر بسنا ہوگا کتنا بڑا حدف تھا کتنی بڑی بات تھی کتنی بڑی فکر تھی اور کتنا بڑا نظریہ تھا اس نظریہ پر یہ پاکستان بنا تھا اس لیے پاکستان جغرافیہ کا نام نہیں ہے عقیدہ اور نظریہ کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نام ہے بہت سارے لبرل سیکولر لوگ یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ جناب نظریہ کیا ہوتا ہے فلان چیز کیا ہوتی ہے یہ تو گڑی بھی باتیں ہیں قائد اعظم اگر ایک مرتبہ کہہ دیتے ہیں مسلمانوں سے کہ یہ ملک ہم سیکولرزم کی بنیاد پر بنانے جا رہے ہیں اور یہاں پر ہم کوئی اسلام اسلام کا نظام نہیں لائیں گے ایک مسلمان بھی قربانی نہیں دیتا کوئی حجرت کے لیے تیار نہیں ہوتا اپنے اپنے علاقوں میں کوئی ہندووں سے سمجھوتا کرتا کوئی انگریزوں سے سمجھوتا کرتا لیکن ایسا نہیں ہوا لوگوں نے قربانی دی اپنا سب کچھ چھوڑا ٹرینوں کے ٹرینیں کڑ گئیں جو مشرقی پنجاب سے آئی تھی کتنے لوگ ہیں جو یہاں پر خود کراچی میں آ کر بسے پورے پاکستان میں آ کر بسے سب کچھ چھوڑ چھا کر آئے تو نظریہ کے خاطر آئے تھے اسی طرح مشرقی پاکستان کے لوگوں نے بھی سب سے زیادہ قربانیہ دی تھی اور سب سے بڑی تحریک چلائی تھی وہاں جو تحریک چلی تھی وہ بہت زبردست و پاورفل تحریک تھی لیکن چونکہ جس مقصد اور نظریہ کے خاطر اور جس نظام کی تمنا میں لوگوں نے پاکستان بنایا تھا اس کے مطابق پاکستان میں پریکٹس نہیں ہوئی جاگردارانہ نظام رہا وہی اسٹیبلشمنٹ کا نظام رہا وہی بیروکریسی جو انگریزوں کی بنائی ہوئی وہی سماج پر گریفت کے لیے دولت اور طاقت اور سرمایے اور جاگیر اس سب کی حکمرانی رہی تو ایک حکمران طبقہ وجود میں آ گیا جس نے لوگوں کو تقسیم کیا اور وہ خود اکھٹا ہو گیا ایک طبقہ ہے کہ جو ظاہری لڑائی لڑتا ہے لیکن وہ خود اکھٹا ہوتا ہے انسانوں کو تقسیم کرتا ہے جب عدل نہیں ہوتا اور انصاف نہیں ہوتا تو پھر اس کے نتیجے میں ہر قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا بھی حق مارا جا رہا ہے ہمارا بھی حق مارا جا رہا ہے ایسے موقع پر جو اسلامی تحریکیں ہیں ان کا بھی بڑا امتحان ہوتا ہے کہ وہ تحریک کسی قوم پرس تحریک میں تبدیل ہو رہی ہے یا وہ لوگوں کو جوڑ کر ظلم کے خلاف لوگوں کو اٹھانے کے لیے تیاری کر رہی ہے اگر وہ تحریک قوم پرس تحریک میں تبدیل ہو جائے برباد ہو جاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے اور اسلامی تحریک کے لیے ایک بہت بڑا اس کے اوپر ایک دھبا لگ جاتا ہے لیکن اسلامی تحریک کے لوگ چونکہ اپنا فکر اور نظریہ آفاتی رکھتے ہیں سوچ مقامی ہوتی ہے سوچ آفاتی ہوتی ہے کام مقامی ہوتا ہے تو پھر وہ ان حالات میں راستہ تلاش کرتے ہیں مشترکات پر لوگوں کو جمع کرتے ہیں پھر مہاجر سندھی کی بنیاد پر نہیں بلکہ کسی علاقے کے مسائل کی بنیاد پر کسی خطے کے ایشیوز کو اٹھا کر سب کو جوڑنے کی بات کر کے ظالم اور مظلوم کے درمیان کشبکش پہلا کرتے ہیں بجائے اس کے کہ پختون پنجابی سے لڑے اور پنجابی بلوچ سے لڑے اور بلوچ سب سے لڑے اور سندھی مہاجر سے لڑے اور پھر آپس میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ لڑ لڑ کر تھک گئے تو مہاجر پھر مہاجر سے لڑے سندھی پھر سندھی سے لڑے پھر لڑ اور پتافی جھگڑا کریں پھر قبیلوں کے جھگڑے شروع ہو جائیں پھر ان کے جرگے بننا شروع ہو جائیں یہ لڑائی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے اس لیے اسلامی تحریک کے لوگ جو ایشیوز کو بھی اٹھائیں ان میں بھی ایک نظریاتی پن اس وقت پیدا ہوگا جب وہ قوم پرستی یا ذات یا اپنی انا یا اپنی زبان یا لسانیت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ بڑے ایشیوز کی بنیاد پر لوگوں کو جمع کرنے کی صلاحیت پیدا کریں اور ساتھ سب کو ملا کر چلنے کی صلاحیت پیدا کریں لیکن ہوا کیا مشرقی پاکستان میں چونکہ عدل نہیں ہوا اور اس کے نتیجے میں اس بات کا موقع فراہم کیا گیا کہ وہاں پر قوم پرستی پنپی اور جو قوم پرستی پنپی تو ہمارے سب سے بڑے دشمہ دردستان نے وہاں پر ڈورے ڈالے اور وہاں نائنصافیاں تو ہو رہی تھیں ادھر تم ادھر ہم کے نعرے بھی لگے بعد میں سب کچھ ہوا لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے پھر وہاں ظلم کی بھی حد کر دی جہاں ایک طرف فوجی آپریشنوں میں زیادتیاں ہوئی نائنصافی ہوئی وہیں دوسری طرف آبادیوں نے آبادیوں پر حملہ کیا اور ایسے دہشت کے مناظر ہوتے تھے کہ لگتا یہ تھا کہ یہ انسان ہی نہیں درندے ہیں قافلے کے طافلے لوٹتے تھے گاؤں کے گاؤں کے اوپر ظلم ہوتا تھا اور کون کرتا تھا وہ لوگ کرتے تھے جو جنہوں نے سب نے مل کر پاکستان بنایا تھا لہٰذا ہماری جڑ اور بنیاد دین ہے دین کا نظام ہے جب یہ نہیں ہوگا تو لوگ آپس میں لڑیں گے اور لڑانے والے مزے کریں گے اور اندرونی اور بیرونی قوتیں انہیں استعمال کریں گی ایسے ماحول میں جب پاکستان کی بقا کا سوال پیدا ہوا تو سید ابولالہ مودودی رحمت اللہ علیہ نے مشقی پاکستان کی جماعت کو یہ ہدایت کی کہ آپ اپنی مجلس سے شورا بلائیں آپ اپنا فیصلہ کریں تین آپ کے پاس رائے موجود ہیں اس میں سے جو بھی آپ اختیار کریں گے اپنے حالات کے مطابق پوری جماعت اسلامی آپ کی پشت پر کھڑی ہوگی اور وہاں لوگوں نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس قوم پرستی کے توفان میں اگر ہم بھی پہ جائیں گے تو بعد میں کچھ بھی نہیں بچے گا ملک اگر ٹوٹ بھی جائے گا تو باقی کوئی نام لیوہ بھی نہیں ہوگا لہٰذا ہم عظیمت کا راستہ اختیار کریں گے اور توفان کا مقابلہ کریں گے اور مکتی بانی جو بالکل وہاں پر تیار کی تھی انڈین آرمی نے اس کا مقابلہ البدر کے جوانوں نے کیا ہماری فوج بھی لڑ رہی تھی لیکن یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ فوج نے اچانک سے ہتیار ڈال دیئے نوے ہزار فوجی جو ہے وہ اس نے سپر ڈال دیا وہ بھارت کے قبضے میں چلے گئے لیکن جس نے ہتیار نہیں ڈالے تھے وہ البدر کے نوجوان تھے وہ شمس کے رضاکار تھے آج لوگ ہمیں اس کا تانہ دیتے ہیں ہمیں فخر ہے اپنی البدر پر اور اب شمس پر جس نے نظریہ کے خاطر اپنی قوم اور اپنی زبان کو نہیں دیکھا عقیدے اور نظریے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت کو دیکھا اس لئے ہزاروں کی تعداد میں شہید کر دئیے گئے آج بھی ان کے لئے راستے بند ہیں آج بھی ان کو فاسی کے پھندوں پر لٹایا جاتا ہے لیکن عظم ان کا موجود ہے حوصلہ موجود ہے کتنی آزمائشوں کا شکار بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی اسلامی چھاتر شبر ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کے راستہ کوئی نہیں روک سکا ہے ان کے ارکان بھی بڑھ رہے ہیں ان کے کارکن بھی بڑھ رہے ہیں ان کی خواتین ان کی طالبات اس ان تک کو گرفتار کیا جاتا رہا ابھی بھی کتنے لوگ جیلوں میں ہیں کتنے لوگ فاسی کے منتظر ہیں فَبِنْهُمْ مَنْتَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَضِرُ وَمَا بَدْدَلُوا تَبْدِيلَ کچھ اپنی نظر کو پا چکے ہیں کچھ اس کا انتظار کر رہے ہیں لیکن پا استقامت میں لفظش نہیں آ رہی ہے ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور اس دوران میں جب اپازلہ یعنی بلدیاتی انتخاب ہوئے تو جماعت اسلامی بنگلہ دیش میں بھی ایک بہت بڑی قوت بن کر اُبھر کر سامنے آئی جن کو غدار قرار دیا گیا جن کے راستے بن کیے گئے جن کو رضاکار کا نام ایک گالی بنا دیا گیا انہوں نے اس سماج میں مرجع خلائق بن کر دکھایا لوگوں کے لیے کام کر کے دکھایا دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائی اپنے آپ کو ایکسپٹیبل بنایا معاشرے کے ہر تپتے کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا کی اور آج بظاہر مشکلات موجود ہیں لیکن انشاءاللہ وہاں بھی سہر طلوع ہونے والی ہیں اور جماعت اسلامی بنگلہ دیش میں بھی ایک بہت بڑی قوت انشاءاللہ بن کر جلد سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالی اسلامی چھاتر شبر بھی بہت بڑی قوت بن کر سامنے آئے گی اس لیے یہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے میرے نوجوانوں اس لیے جو وقتی مشکلات اور پریشانیاں یہ سب اس راستے میں آتی ہیں کیا اس شہر کراچی میں اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوان شہید نہیں کیے گئے یہ وہی جی سٹی ہے جہاں پر سعید بن صلاح شہید ہوئے عامر عباس شہید ہوئے ہم اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن تھے جمعیت کے کاموں میں شامل ہوتے تھے اور میں معلوم تھا کہ وہ کتنی تکلیف کا مرحلہ تھا اور جب ان کے جنازے جس دن پڑھے جانے تھے قاضی حسین عمد رحمت اللہ لے وہ تشریف لائے تھے اور اس وقت ہم کالیج شپانرز کالیج میں تھے جنا کالیج سے ہمارا پوائنٹ چلتا ہے اور وہاں سے شپانرز کالیج پہنچتا ہے اور وہاں سے جنازے کے لیے فیڈل بیریا جانے کے لیے جو ہم نکلتے ہیں چاروں طرف سے ہمیں کھیر لیا جاتا ہے اور پھر پھر انتظامیہ کو استعمال کر کے مجھے یاد ہے اس وقت کی انتظامیہ ڈی سی اور ایز ڈی ایم جنہوں نے اس بس کے اوپر گولی چلائی تھی ہم اس بس میں موجود تھے ایسے لگ رہا تھا کہ دشمن کی کوئی فوج ہے اور وہ ہم پر گولیاں چلا رہی ہے اس لیے کہ ایک تنظیم ان کو یہ ڈائریکشن دے رہی تھی اور پوری انتظامیہ یہ غمال بنی ہوئی تھی پتہ نہیں کس کا کھیل کھیلا جا رہا تھا راستے میں ایک ڈرائیور اور دونوں جوان عظمت اللہ شریف اور فیصل بن نجم وہ شہید ہو گئے بمشکل لوگ وہاں تک پہنچے تھے اور پھر اس کے بعد اگلے دن پھر ایک خبر آ گئی دونوں جوان اور شہید ہو گئے تین دن میں ہم نے چھے جنازے اٹھائے تھے اور اس کے بعد تو شہادتوں کا ایک سلسلہ ہے جو رکا نہیں اور کھما نہیں لیکن کیا کسی نے اسلامی جمعیت طلبہ کو ختم کر دیا کیا جماعت اسلامی کی دعوت اور تحریک مٹ گئی ان تمام آزمائشوں کے نتیجے میں ایک نئی تربیت یافتہ ٹیم تیار ہوتی ہے اس لیے تربیت کسی تربیتی پروگرام کا نام نہیں ہوتی وہ تو ایک ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں تک اپنی بات منتقل کرنے کا مولانا مودودی نے یہ فرمایا تھا کہ ہم تربیت کے لیے تربیت گاہیں بھی کرتے ہیں ہم اپنے حلقے بناتے ہیں تبادلہ خیال کرتے ہیں فہم قرآن اور درس قرآن کے حلقے بھی چلتے ہیں لیکن اصل تربیت تو دعوت کے میدان میں ہوتی ہے جب آدمی دوسروں تک بات پہنچاتا ہے تو لوگ اس کی تربیت کرتے ہیں پھر اگر اس راستے میں مشکلات آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں آزمائشوں میں ثابت قدم ہوتے ہیں لوگ تو پھر کندن بن کے نکلتے ہیں اس سے تربیت ہوتی ہے ہمارا تربیت کا کونسپ بھی جدا ہے ہمارا دعوت کا کونسپ بھی واضح ہے اور ہمارا انقلاب کا کونسپ بھی بلکل واضح ہے اس انقلابی تحریک کا نام اسلامی جمعیت طلبہ ہے یہ اسلامی جمعیت طلبہ جس نے مشکلی پاکستان میں اگر قربانی دی ہے تو الحمدللہ اس پر ہم فخر کرتے ہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اور یہ قربانیاں ہی رنگ لائیں گی یہ پورا خطہ انشاءاللہ اسلام کے عادلانہ نظام سے امکنار ہوگا آج بظاہر ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشی حالات خراب ہم ڈیفالٹ کے قریب اس کی وجہ ہم نہیں ہیں ہمارا ایک ٹولہ ہے جو ہم پر مسلط ہے جو غیروں کے اشارے پر چہرے بدل بدل کر ہم پر حکمرانی کرتا ہے یہ پورا نظام وہی چل رہا ہے پچھتر سال میں ان ظالموں نے اس ملک کا یہ حال کیا ہے ہم دادہ دوسری طرف دیکھتے ہیں کشمیر کے لوگ ہمیں ظلم کا شکار نظر آتے ہیں اور جتو جہد آزادی پر ساڑھے سات لاک نہیں اب تو دس گیارہ لاک ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز ہمارے جوانوں کو شہید کر رہی ہیں پیلٹ گنوں سے فائر کر کے ان کو نابی نہ کر رہے ہیں ماہوں بہنوں کی عزتیں تاکار ہو رہی ہیں لیکن وہ اپنی حق خود ارادیت سے اور آزادی کے جذبے سے دسبردار نہیں ہو رہے ہیں ہم اندوستان میں دیکھتے ہیں بظاہر مسلمانوں کے لئے راستے بند ہیں بظاہر ان کے اوپر ترہ ترہ کے چیزیں چل رہی ہیں اوانین بنایا جا رہے ہیں لیکن کب تک اس جبرد کے ذریعے سے چیزوں کو روکا جا سکتا ہے اس تحریک کو کبھی روکا نہیں جا سکے گا اس پورے خطے پر اسلام کا حادلانہ جب نظام قائم ہوگا تو یہ سارے پسے ہوئے طبقات اس کی طرف آئیں گے اس لئے اپنی تحریک اور اپنی دعوت کو کم تر نہ سمجھیں آپ کو بہت بڑے ویجن کے ساتھ اور مقامی حالات میں اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے اس لئے اسلامی جمعیت طلبہ اس کا تو سفر ہی عظیمتوں کا سفر ہے شہادتوں کا سفر ہے دعوت کا راستہ آگے بڑھانے کا سفر ہے اور قربانیہ دینے کا سفر ہے لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان میں تانے دیتے ہیں کہ امریکی جنگ لڑی گئی امریکی جنگ کسی نے لڑی ہوگی وہاں پر کسی نے ڈالر پٹڑے ہوں گے کسی حاکم نے کسی جرنیل نے کسی حکمران نے یہ کام ضرور کیا ہوگا اس کو کوئی شکست نہیں دے سکا ہے ڈالر شکست کھا جاتے ہیں روپے شکست کھا جاتے ہیں جو لوگ دنیا کے خاطر مال بنانے کے خاطر لڑتے ہیں وہ شکست کھا جاتے ہیں جو جنت کے خاطر لڑتا ہے جو نظریہ کے خاطر لڑتا ہے وہ شکست نہیں کھاتا ہے اسی لئے تو ہم نے دیکھا آج تو یہ کہنا بہت آسان ہے نا کہ روس کے خلاف جو جنگ تھی وہ امریکہ کی جنگ تھی تو بھائی جب افغانستان میں داخل ہوا تھا تو دو سال تک امریکہ کہاں تھا امریکہ کے اتحادی کہاں تھے درے کی بنی ہوئی بندوقوں سے جہاد ہو رہا تھا اور پھر اس کے بعد ان کی مدد کے لیے اگر پاکستان سے لوگ بھی پہنچتے تھے تو یہ کسی شرم کی بات نہیں ہے شرم ان کو کرنی چاہیے جنہوں نے قربانیوں کا فیض حاصل کیا شرم ان کو کرنی چاہیے جنہوں نے ڈالروں کے عویس اس بڑے جہاد کو بیچا اس کو شرم نہیں کرنی چاہیے جس نے دو سپر پاورز میں سے ایک سپر پاورز کا مقابلہ جد و جہاد کے میدان میں کیا برس پہنچ پہاڑوں پہ کیا اور پاکستان میں اسلامی جمعیت طلبہ کے وہ نوجوان موجود رہے جنہوں نے اپنے طور پر وہاں پر قربانی دے کر چپے چپے پر اپنے خون کو بہایا ہے ہم اس سے دجبردار نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ دعوت کے میدان میں قتال نہیں کیا جاتا دعوت کے میدان میں دعوت دی جاتی ہے مسلمانوں کے معاشرے میں ذہن بدلے جاتے ہیں سوچ بدلی جاتی ہے لیکن اگر مقابلہ دشمن سے ہو تو پھر قتال فرض ہوتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے یہ کسی امریکہ کے کہنے سے واپس نہیں ہو سکتا اور یہ کسی بھی تالع آزمہ کے کہنے پر ہم اس سے دجبردار نہیں ہو سکتے اس لیے اس پر کبھی شرم نہیں کریں کہ اگر ہم نے جہاد کیا اور ٹھیک سمجھ کر کیا اللہ کے حکم کے تحت کیا ہے کیسے ہم دجبردار ہوں گے ہاں ہم اس بات تو جانتے ہیں کہ جہاد اور دہشتگردی میں فرق ہوتا ہے دہشتگردی کے نتیجے میں تو جہاد کو بدنام کیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں تو معاشروں کو تباہ کیا جاتا ہے کسی اور کا کھیل کھیلا جاتا ہے اور مخلصین کو اس میں استعمال کیا جاتا ہے اس لیے تحریک کا اسلامی تحریک کے کارکنوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کبھی بھی آپ دفاعی پوزیشن پہ نہ آئیں جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے فرض قرار دیا ہے وہ فرض رہے گی اور جس کو اللہ اور اس کے رسول نے جس سے روکا ہے اس سے رکا جائے گا کسی کے کہنے پر یہ کام نہیں کیا جائے گا تو لوگوں کو سمجھائیں کہ ہمارا معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے اچھے بھلے لوگوں کا معاشرہ ہے یہ نظام ان کو خراب کرتا ہے رشوت کے نظام میں اچھا بھلا دیندار نمازی آدمی بھی رشوت لینے پر مجبور ہوتا ہے اور مولوی صاحب فتوہ بھی رشوت کا ہی دے دیتے ہیں کہ بھائی جب مجبوری ہو اور جائز کام ہو تو بس کراہت کے ساتھ پیسے دے دو یہ کراہت کے ساتھ پیسے کیا ہوتے ہیں یہ مجبوری کا فتوہ ہوتا ہے اگر عدل کا نظام ہو رشوت سے پاک نظام ہو تو مولوی صاحب بھی فتوہ دیں گے کہ پھر بھی اگر تم رشوت لوگے یا دوگے تو پھر وہ کہیں گے کہ نہیں کوئی بخشش نہیں ہے اس کا مطلب ہے نظام کی حیثیت ایک خدا کی حیثیت معذباللہ ہوتی ہے اس سے آپ جو ہے انعراف نہیں کر سکتے ہم اپنے معاشرے میں دعوت تربیت تذکیر اور یاد دہانی اشیوز کی بنیاد پر جدو جہوز لوگوں کے دلوں کی آواز بننا ان کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا کرنا مرجع خلایت بننا اور معاشرے میں ایک حلچل پیدا کر کے ایک انقلابی کیفیت سے ان کو ہم کنار کرنا یہ ہما طریقہ کار ہے ہم برسل زمین کام کرتے ہیں زیر زمین کام نہیں کرتے زیر زمین کام کرنے والے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیر زمین کام کرتے ہیں مخلص تو ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا کس کے لیے کام کر رہے ہیں اور آخر وقت میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی موجود ہی نہیں ہے اور پتہ نہیں کس کے لیے استعمال ہو گئے یہ تحریک اللہ کی برکت ہے اس لیے ڈٹ کر کھڑے ہوں گے برسل زمین موجود ہوں گے پرامن جب تو جہود کریں گے لوگوں کا دل موئیں گے اور آگے بڑھیں گے یہی راستہ اسلامی جمعیت طلبہ اور جماعت اسلامی کا راستہ ہے اسی لیے افغانستان کے پہاڑوں میں اگر روسی سامراج کا مقابلہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے اگر امریکہ کی ضرورت ہوگی تو دنیا میں یہ سب کچھ ہوتا ہے تزویرات کی دنیا میں اسٹریٹیجی کی دنیا میں اور جدید تاریخ میں بھی موجود ہیں اس لیے ہم سے نہ کہا جائے ایک خاص قسم کے ذہن کے لوگ ہمارے ذہنوں کے اوپر یہ پہرہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی کامیابیوں سے بھی مو موڑ لیں اسی طرح چلیں وہ تو وہ تو امریکہ کی جنگ تھی یہ جو ابھی پچھلے دنوں ہو رہی تھی وہ کس کی جنگ ہے اس جنگ میں ہمیں کیوں جھوکا جا رہا تھا اس میں پوری پاکستان کو کیوں برباد کر دیا گیا یہاں کیوں بم دماغے ہونے لگے یہاں کیوں دشتگردی ہونے لگی یہاں کیوں قوم کو جو ہے تقسیم کیا گیا اس لیے جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار ہے اور اقتدار ہے ان کو سمجھنا ہوگا کہ اس طرح معاشروں کو تقسیم کرنے کا کام یہ آگ سے کھیلنے کا کام ہے پھر چیزیں سملتی نہیں ہیں پھر آپ سملنا چاہتے ہیں تو پھر سمل نہیں پاتے ہیں اس لیے سیدھا سادھا راستہ موجود ہے انسانوں کے اوپر سے انسانوں کی حکمرانی کا نظام ختم کرو انسانوں کو آزاد کرو ان کو اپنا کام کرنے دو ان کو اپنی جد و جہود کے راستے ان کے لیے کھولو تدغنے لگانا بن کرو پروپیگنڈا بن کرو اور اس کے نتیجے میں جس میں جس دیئے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اسلامی جمعیت طلبہ جد و جہود کا استحارہ ہے کل پانچ فروری ہے ہم کشمیر سے کیسے دذبردار ہو سکتے ہیں ہم ان کے جہاد کو بھی جائز سمجھتے ہیں جو انڈیجنیس ان کا جہاد ہے اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ مظلوموں کے خاطر اٹھ کر کھڑی ہو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں پورے عالم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ مظلوموں کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں لیکن ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات جو خود کمزور ہوں گے وہ کیسے اٹھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں اس لیے پہلے تو اپنے معاشروں میں وہ بہادر لوگ تو لانے ہوں گے جو صرف لفظوں کے بہادر نہ ہوں واقعی ان کے اندر جذبہ موجود ہو وہ اپنے شوس کو بھی ایڈریس کر سکتے ہوں یہاں بھی دورنگی کو ختم کر سکتے ہوں پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے تو اپنی قیمتوں کا تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی یہ پورا طبقہ جو چند لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے ان کو پیٹرول کی کوئی فکر نہیں ہے ان کو بجلی کے بل کی کوئی فکر نہیں ہے ان کو بنیادی ضروریات کی کوئی فکر نہیں ہے یہ جو بائیس تہیس کروڑ لوگ ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے ان کے گھروں میں بل آتا ہے ان کی بائیس میں پیٹرول ڈلتا ہے ان کے بچوں کو پڑھنا پڑتا ہے یہ ان کا مسئلہ ہے اس لیے وہ طبقہ ان مسائل سے ہم آنگ ہی نہیں ہوتا اور یہ ظالم یہ ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں یا ہمیں بین الاقوامی داروں کا غلام بناتے ہیں اور دلدل ملا کر پھسا دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سارے راستے موجود ہیں بس تم راستے سے ہٹ جاؤ انشاءاللہ ٹھیک کر دیں گے سب کچھ اور درست کر دیں گے اپنے پورے معاشرے کو اس لیے ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی جد و جہت کو تیز تر کرنا ہوگا اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہوگا کہ لوگ آپ کے ساتھ چلیں ایک چیلنج اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ کے لیے بھی موجود ہے اور وہ چیلنج یہ ہے کہ سرکاری ادارے ہو یا پرائیوٹ تعلیم ادارے ہو ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف جو تعلیمی نظام ہے وہ پورا کا پورا اس طرح ہے کہ وہ اب چند محدود ہاتھوں میں جانے کے تابل رہ گیا ہے میڈل کلاس لوگ فارغ ہو رہے ہیں صرف دولت مند ہی تعلیم حاصل کر سکیں اور انہی کے لیے جب نصاب کی بھی بات آئے تو پرائیوٹ اداروں کی یہ نصاب نہیں بنے گا صرف سرکار کے اداروں کے لیے الگ نصاب ہوگا تو یہ ایک نصاب تو نہ ہوا یہ تو دورنگی ہوئی اس لیے ایک نظام ایک نصاب ایک زبان کی بنیاد پر جو تحریک ہے وہ آگے بڑھیں تو پھر وہ ہر جگہ چلے گی اب یہ چھوڑ دیں کہ پرائیوٹ اداروں میں کام نہیں ہو سکتا آپ سڑکوں پر احتجاج شروع کریں آپ گلیوں میں نکلنا شروع کریں اور یہ خود بخود پرائیوٹ اداروں میں بھی سرایت کرے گا اور سرکاری اداروں میں بھی سرایت کرے گا جو جد و جہد پارٹی بنیاد پر ہوگی لوگوں کو ایسا لگے گا کہ صرف جبیت بول رہی ہے اور اپنی پارٹی کے لیے بول رہی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں لوگ ایفیلیٹ نہیں ہوں گے لیکن جب وہ دل کی آواز بنے گی طلبہ کی آواز بنے گی جب وہ طلبہ کے والدین کی آواز بنے گی اور مستقل اور پیہم ہم کام کریں گے مستقل مزاجی سے کیا جانے والا کام پائیدار ہوتا ہے وقتی ایونٹ تو سب بنا لیتے ہیں ایونٹ بازی نہیں چلے گی بلکہ مستقل ان چیزوں کو ایڈریس کر کے پوری سوسائٹی کے نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملائیں ان کے جذبات کو اپنے ساتھ ملائیں ان کے احساسات کو اپنے ساتھ ملائیں تو یہ چیلنج ہے اس سے آپ کا دائرہ وسی ہوگا اس سے آپ کی تنظیم بڑھے گی اس سے آپ کی سوچ پھیلے گی اس سے آپ معاشرے میں نجات دہندہ بن کر سامنے آئیں گے اس کے نتیجے میں آپ واقعی مرجہ اقلائق بنیں گے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کراچی شہر میں یہ کیا ہوا ہے کراچی شہر میں تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے کام کیا ہے مستقل مزاجی سے کیا ہے لگ کر کیا ہے جب لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان دھرنوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں لوگ تو دیکھتے بھی نہیں ہیں بلکہ اگر سڑک آجی بھی بلوک ہو تو گانیاں دیتے ہوئے گزر جاتے ہیں میں ان سے کہتا تھا کہ یہ لوگ بڑے دکھوں کے مارے ہوئے ہیں بڑے دھوکے کھائے ہوئے ہیں آپ کو اعتبار قائم کرنے میں وقت لگے گا اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سب نکل کر ساتھ آ جائیں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے پولٹیکل ورکر کو میدان میں نکلنا پڑتا ہے مستقل مزاجی سے لوگوں کے ساتھ امانگ ہونا پڑتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ اعتبار بنتا ہے جس پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں پھر لوگوں کی ہمدردی آتی ہے پھر رائے بدلتی ہے پھر ووٹ بدلتا ہے پھر سپورٹ بدلتی ہے اور پھر وہ کبھی ایسا آتا ہے کہ لوگ نکل کر کھڑے ہو جائیں آپ سمجھیں کہ لوگ نکلنا شروع ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوگا تو مستقل مزاجی سے جب آپ لوگوں کے ترجمان بنیں گے اپنی فیلڈ میں لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا کریں گے اپنے تعلیم اداروں میں لوگوں کو لیٹ کریں گے اپنے سڑکوں اور بازاروں میں آپ ان کے ترجمان بنیں گے تو پھر پرابیٹ آداروں میں بھی کوئی آپ کو احتجاج سے روک نہیں سکے گا پھر آپ سوال کریں گے کہ ہمارے ادارے کی انتظامیاں ہمارا استحصال کیوں کر رہی ہے یہ دولت ہم سے کیوں بٹور رہے ہو یہ لاکھوں میں ہمیں ڈگریہ کیوں دے رہے ہو ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہمیں تعلیم بھی میاری ملنی چاہیے اور اصل تو مفت ملنی چاہیے سرکار کی انیورسٹیوں کو پیسے کیوں نہیں ملتے چند پسندیدہ ایجنڈے کے مطابق انیورسٹیوں کو پیسے دے کر اپنی مرضی کی ریسرچ کروا کے ہمارے معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہو لیکن تعلیم کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے اس سوال کو معاشرے کے ہر سوچنے سمجھنے والے فرد تک پہنچانا اسلامی جمعیت طلبہ کے ارکان کے ذمہ ہے اور ایک بات آپ سے میں ضرور کہنا چاہتا ہوں یہ ارکان جمعیت اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ ہماری جو تحریک ہے یہ پوری زندگی کا سودا ہے کوئی اس سفہ فارغ ہو جائے گا کوئی دو سال بعد کوئی چار سال بار آپ کو عملی زندگی میں آنا ہے لیکن یہ جو آپ نے کام اختیار کیا ہے یہ کسی پارٹی کا کام نہیں ہے یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا کام نہیں ہے یہ اقامت دین کی جد و جہد ہے اور اقامت دین کی جد و جہد غیر مشروع جد و جہد ہوتی ہے گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں اس کا مزگاک ہوتی ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں یہ سنتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ ہم ترازو نشان پر اس لیے نہیں لڑیں گے اس لیے کہ ہم ہار جائیں گے جو جماعت کے نام پر اور اس کے نشان پر ہارنے کا حوصلہ نہیں رکھتا وہ اسلامی تحریک کا کارکن نہیں ہو سکتا اس نے تحریک کو حضم نہیں کیا ہوا اس کی سوچ غلط اس کی فکر غلط اور اس کو اپنی فکر کی اصلاح کرنی چاہیے ہماری اپنی شنات ہے یہ حصلہ ہماری جماعت کرے گی ہماری مشاورت کرے گی ایجسمنٹ کرنی ہے نہیں کرنی ہے کون سا زندگی انتخاب لڑنا ہے کون سا نہیں لڑنا میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ کروں کہ میں اس نشان پر لڑوں گا میں اس چاند پر لڑوں گا میں اس تیر پر لڑوں گا میں اس شیر پر اور اس بلے پر لڑوں گا اوہ بھائی جماعت اسلامی پر فخر کرنا سیکھو اس پر ہارنے کا حوصلہ پیدا کرو جیت تمہارے قدموں میں بلا خیرائے گی انشاءاللہ تعالی اس لیے آپ یہ من سمجھیں بستہ پیدا کریں ہمت پیدا کریں لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا کریں پورا معاشرہ آپ کے پیچھے چلے گا پھر آپ کے تدموں کو کوئی نہیں روک سکے گا اس وقت بھی میں آپ سے کہتا ہوں آپ سے آپ ارکان جمعیت ہیں اور آپ ارکان جمعیت جدہ نہیں ہیں معاشرے سے اس لیے کہ آپ کے تعلیمی داروں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ تو ووٹر ہوتے ہیں وہ تو سپورٹر ہوتے ہیں ہماری جماعت کے لوگ تو جب انہیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ضرورت پڑتی ہے ہم نوجوانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اب اس وقت تحریک کی ضرورت ہے تو انتخاب میں آئیے فلا میں آئیے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے مقامی جماعتوں کے لوگوں کو کہہ دو کہ ایسے لوگوں کو آپ اپنے سے جدا کر دو جو اپنی شناف پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہم ان کے لیے کام نہیں کریں گے ہم اپنی جماعت کے ساتھ چلیں گے ان کے فیصلوں کے ساتھ چلیں گے اس کی مشاورت کے ساتھ چلیں گے اپنے نشان کے ساتھ چلیں گے آج ہار جائیں گے کل جیت جائیں گے اور دنس بار بھی ہار جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں جیت جائیں گے انشاءاللہ اس لیے اب یہ سلسلہ اس طرح مفاد پرستوں کا کوئی ٹولہ تحریک میں داخل نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے آپ کو بیدار رہنا پڑے گا لیکن اس سے پہلے اپنی جمعیت کو بھی طاقتور بنانا پڑے گا تلبار کے ساتھ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ ذہنی امانگی پیدا کریں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جمعیت کے مفاد میں بلا رہے ہیں بلکہ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ آپ سب کے مفاد کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جمعیت خود بخود توانا کہ تم تیز تر چلو اپنی اونٹنی سے کہا کہ تیز تیز قدم اٹھاؤ ہماری منزل ابھی دور ہے ابھی بہت زیادہ دور نہیں ہے چلتی جاؤ دوڑو دوڑو آگے بڑھو کہ منزل دور نہیں ہے تو اس منزل کی طرف ہمیں چلتے چلے جانا ہے آگے پڑھنا ہے یہ راستہ رکنے والا نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ جمعیت بھی آگے بڑھے گی جماعت بھی آگے بڑھے گی جد و جہد بھی آگے بڑھے گی یہ جماعتیں اور تحریکیں جد و جہد اور کشمکش مول لے کر آگے بڑھتی ہیں سیف ہاؤسس کے اندر کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے اس لیے معاشرے میں جد و جہد کا عنوان بنیں کشمکش کا عنوان بنیں گے تو اس کے نتیجے میں خود بخود بات دلوں میں بھی سرائیت کرے گی زماغتوں اور دماغوں میں بھی سرائیت کرے گی اللہ تعالیٰ آپ کو حسنہ بھی عطا فرمائے حمد بھی عطا فرمائے آپ یہاں پر پورے پاکستان سے آئے ہیں آپ کا سفر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور یہاں سے جب آپ اٹھ کر جائیں تو ایک نئے عظم سے ہم کنار ہو کر جائیں تاکہ پھر اسلام کا انطلاب اس ملک کا مقدر بنے اس پورے خطے کا مقدر بنے وَاقُولُ قُولِ حَادَا استغفرُ اللَّهَ لِي وَلَقُولِ سَائِرِ المُسْلِمِينَ وَآخُرُ دَوَانَ وَلَقُولِ اللَّهَ قَلَانَ